موجودہ حکومت پاکستان کے تمام سرکاری اداروں کو بیچ کر پیسہ اکٹھا کرنا چاہتی ہے اور اس سے معیشت چلانا چاہتی ہے حکومت کا یہ پلان ہے کہ چاہے کوئی ایک روپے کے ایوز پاکستان سٹیل مل پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن اور دیگر کمپنیز کو خرید لے لیکن حکومت یہ تمام کمپنیز بیچ کر پیسہ اکٹھا کرنا چاہتی ہے اور پاکستان کے ان قومی اور سرکاری اداروں کو بیچنا چاہتی ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک پاکستان کی ان کمپنیز کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن حکومت کی ان تمام اداروں کو چلا کرنے سے منافع کمانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سعودی عرب اور باؤ سٹیل ملز امیز روس کے بعد اب یو ای نے بھی بڑی آفر کر دی ہے اور یو ای کی جانب سے بھی اس میں دلچسپی کا اثار کیا گیا مفتہ اسماعیل کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا گیا کہ اگر کوئی ملک یا کوئی پرائیوٹ شخص پاکستان کے اداروں کو خریدنا چاہتا ہے تو سٹیل ملز اور پی اے کو ایک روپے کے بھی بیچ دیا جائے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا جس کے بعد یو ای کی جانب سے یہ آفر کی گئی ہے کہ یو ای پاکستان کو ڈالرز فراہم کرے گا لیکن اس کے نتیجے میں وہ پاکستان کے ان سرکاری اداروں میں شیئرز خریدنا چاہتا ہے یو ای نے پاکستان کے سامنے یہ آفر رکھی ہے کہ اگر پاکستان اس مطالبے کو مان لیتا ہے تو پاکستان کی حکومت کو اس معیشت کے بہران سے نکلنے کے لیے یو ای کی جانب سے ڈالر فراہم کر دی جائیں گے اور دیگر لون بھی دیا جائے گا جو کہ ابودابی اور پاکستان کے ان تعلقات کی بنیاد پر دیا جائے گا لیکن اس کے بدلے میں یو ای پاکستان کے ان سرکاری اداروں میں شیئر چاہتا ہے پاکستان دراصل یو ای سے دو بلین ڈالر کا رول آور چاہتا ہے دراصل پاکستان نے چین کے ساتھ باتچک کی اور کچھ ممالک کے ساتھ پاکستان کو کرز کی ادائیگی میں مزید وقت ہی ملا ہے چین کے ساتھ دو اشاریہ تین بلین ڈالر کی ایک ڈین ہوئی جس کے مطابق مفتا اسمائیل نے بتایا کہ پاکستان کو دو اشاریہ تین بلین ڈالر فراہم کر دی گئے ہیں اب یو ای گورنمنٹ کی جانب سے پاکستان کے انداروں میں دس سے بارہ فیصد شیئرز خریدنے کے عوض پاکستان کو ڈالر فراہم کرنے کا ایک آفر پیش کی گئی ہے ان پاکستانی کمپنیز کو خرید کر یو اے ای کی حکومت پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا چاہتی ہے مفتا اسمائیل کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے دوست ممالک ان کمپنیز کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جس سے پاکستان ڈالر سے کٹھے کر سکتا ہے اور یوں ڈالر کی قیمت کو بھی ناصر مینج کیا جا سکتا ہے بلکہ اس معاشی صورتحال سے نکلنے میں مدد بھی مل سکتی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے سعودی ارہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر چکا ہے جبکہ پاکستان سٹیل ملز کو دنیا کی سب سے بڑی سٹیل پروڈکشن کمپنی باؤ سٹیل ملز خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر چکی ہے پاکستان سٹیل ملز کو چلانے اور اس کو خریدنے کے حوالے سے روس کی جانے سے بھی دلچسپی کا اظہار کیا گیا تھا اور اب یہ حکومت بہت جلد ان کمپنیز کو بیچنا چاہتی ہے